ہائی ایوریون آج جس ٹاپک پہ ایک انفارمل سی بات کرنی ہے وہ ہے سیکچول آراسمنٹ کے جو بڑھتے ہوئے کیسز انسپیشلی یونیورسٹریز میں اور بلکہ ایون کے پوری سوسائیٹی میں آپ کہیں بھی چلے جائیں یونیورسٹریز ہو گئیں سرکاری دفاتر ہو گیا گلی مہلے میں چلے جائیں ایون کے روڈ پہ آ جائیں آپ کو سیکچول آراسمنٹ کے بے پناہ کیسز جو ہیں وہ مل جائیں گے بس جو ریپورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو ان ریپورٹڈ ہیں وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے ابھی ریسنٹلی پشاور کی ایک انیورسٹری بے جو ہے بچیاں انہوں نے ایک واک کا اتجازہ نے ایک واک کی اس ہراسمنٹ کے خلاف اپنے پروفیسرز کے اور جو ان کی انتظامیاں تھی جو میل ایڈمنیسٹریشن جو ہے ان کے خلاف اور ان کے واقعات اور ان کے روئیوں کے وجہ سے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا اس سے پہلے ایک یونیورسٹری اف بلوچستان کا سکینڈل نکلا تھا اور سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹریز میں مدارس تک میں بھی جو ہے وہ ایسے کیسز جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں نہ بچے محفوظ ہیں نہ بچیاں محفوظ ہیں لیکن اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ خواتین ہی ہیں اور انہیں جس طریقے سے سیکچولی حراسہ کیا جاتا ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہوگا ایسا ایک جو ٹیچر ہے جسے ہم اپنے سکرپچز میں کہتے ہیں کہ وہ روحانی باپ ہے باپ کی جگہ تو ایک باپ اتنی خواست کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے کیا مسئلہ اسے کیا کیا تکلیف ہے اسے کیا بجا ہو سکتی ہے تو جو میری سمجھ میں پہلی بجاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے پاس طاقت ہے اختیار ہے وہ یہ کر سکتا ہے اس لیے وہ یہ کرتا ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہے ایک یار ایسٹری کا جو پروفیسر ہے سپیسیفکلی کسی کو مینشن نہیں کر رہا کر لیں کہ جرنلی ایک پروفیسر ایکس ہے یا دفتر میں بیٹھا ہوا کوئی کلرک ہے کوئی لیکچرر ہے کوئی بھی ایسا فر جس کے پاس تھوڑا بہت ہی صحیح اختیار ہے تو اس کے پاس اختیار ہے اب جو پروفیسر ہے وہ آپ کو مارکس وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ڈیڈکٹ کر سکتا ہے آپ کو فیل تک کر سکتا ہے ویسے بھی ایسٹری کے جو پروفیسر ہیں ان کے پاس تو ڈریکونین قسم کی پاورز ہوتی ہیں انہوں نے تو بچوں کا ویسے بھی جینہ عذاب بنایا ہوئے ہوتا ہے اسے زیادہ سٹوڈنٹس جہاں وہ انہوں نے نفسیاتی مریض بنائے ہوئے ہوتے ہیں جتنی ان کے پاس پاورز ہوتے ہیں لیکن سپیشلی جو یہ سیکچول ریراسمنٹ والا سین ہے اس میں اسے پتا ہے کہ اگر یہ جو میرے سامنے خاتون بٹھی ہوئی ہے اگر میری بات نہیں مانے گی تو اس کو میں سو طریقوں سے زلیل کر دوں گا اس میں آپ کے پاس کریکٹر اسیسینیشن ایک بہت ہی پیارا ہے ایک رومر چھوڑ دیں آپ کسی بھی خاتون کے خلاف یونیورسٹری میں کہیں بھی آپ صرف ایک رومر چھوڑ دیں اس لڑکی کی زندگی عذاب ہو جائے گی اور رومر سے لے کے آگے جو آپ کر سکتے ہیں اس کا کریہ تک جو ہے وہ کوئی بھی پروفیسر تباہ کر سکتا ہے کوئی لیکچر کر سکتا ہے کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی اور یہ سارا سین جو ہے اس کو لے کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگلی بھی مجبور ہوتی ہے ہو جاتی ہے مجارٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا تو یہ جو طاقت ہے اسے پتہ وہ یہ کر سکتا ہے اس لیے وہ کرتا ہے اور اسے قوم سے کسی نے پوچھ لینا یہ تو بھی تھوڑی بہتی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی سامنے کیسز آ رہی ہیں بچنے جو ہیں وہ آپ اپنے کیسز وغیرہ ریبورٹ کرواری ہیں اور یہ سلسلہ میرے سامنے آ رہا ہے تو پہلا تو اس کا یہی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس کے پاس اختیار اگر وہ نہیں مطلب اگر اس کے ہاتھ کو نہیں لگتی تو وہ اس کا سو طریقے سے اس کو روئن کر سکتا ہے اس کے بعد اسی طرح آپ کا جو کلرک ہو گیا یا آپ کا جو میں کلرک کے صرف ایک اگزیمپل دے رہا ہوں یا کوئی ایڈمنسٹریشن میں بیٹھا ہوا بندہ وہ آپ کے سو قسم کے مسئلہ بنا سکتا ہے آپ کے زندگی عذاب بنا سکتا ہے ایڈمنسٹری کے سٹوڈنٹ جو ہے خصوصاً جو خواتین سٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے مرد سٹوڈنٹ بھی کچھ نہیں اتنا کر پاتے لیکن جو خواتین سٹوڈنٹ ہے وہ ویسے بیچاری بہت مجبور ہوتی ہیں تو ان سے کام نکلوانا انہیں تنگ کرنا انہیں حراسہ کرنا ان جیسوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے وجہ وہ کر سکتے ہیں طاقت ہے اختیار ہے اگر اور یہ اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے نا اور تو مشکل ہے کوئی ڈومینٹ وجہ نکالنا پھر اس کے بعد جو دوسری ریزن میرے سمجھ میں آتی یہ بہت تلخ ریزن ہے بہت تلخ ریزن آپ میں سے کسی کو بہت زیادہ چھپے کی اور ہو سکتا ہے کوئی ناچ بھی پڑے اس بات پہ وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی عورت کی عزت نہیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا ہی پلین سچ ہے یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے نہ بھی سمجھ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آج نہیں تو کل اس سمجھ میں آئی جائے گا ہم دوسرے کی عورت کی عزت نہیں کرتے ہیں سمپل ہے نا کہ اگر ہم کوئی بھی پروفیسر یا لیکچور یا کلرک جو وہ ایک بچی کے ساتھ جو حرکت کر رہا ہے کوئی بھی ایسی حرکت جو کہ سیکچول ہرائسمنٹ کے اس میں آتی ہے کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا یا چلیں وہ نہیں کرتا یہ تو بہت ایکسٹریم بات ہوگی کیا اسے یہ برداشت ہوگا کہ کوئی بھی دوسرا پروفیسر یا کوئی معاشرے کا دوسرا مرد اس کی بچی کے ساتھ بھی وہی کرے جو وہ کر رہا ہے جس قسم کی وہ الٹی سیدھی ڈیمانڈز کر رہا ہے اسی طرح کی اس کی بیٹی سے اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو کیا وہ برداشت کر لے گا اب یہ سوال آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ آپ کی گردم تارنے پر آ جائے گا کہ بھئی تیری حمد کیسے ہوئی تو میری عورت کے بارے میں کس طرح بات کر سکتا ہمارے ہالے ایسا نہیں ہوتا ہم ایسے نہیں ہیں تو بھئی بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی عورت جو ہے اس کو ہم نے محفوظ رکھنا دوسرے کی عورت ہمارے لیے گوشت کی ایک دکان ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بھمبوڑ دیں جس طریقے سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں اسے جتنا اس کو یوز کر سکتے ہم اسے اتنا ہی یوز کرتے ہیں اور اس کی تو بڑی سمپل ریزن ہے کہ اگر ہم دوسرے کی عورت کی عزت کریں تو ہم ایسا کام ہی نہ کریں مطلب اٹھا سمپل ہے اس سے زیادہ کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے لیکن نہیں ہم دوسرے کی عورت کی عزت نہیں کرتے اب چونکہ اس کی اپس طرح ایک جامپل ہے اگر میں کسی عورت کی عزت نہیں کرتا اگر میں کسی آفس میں بیٹھا ہوں سرکاری آفس ہے پرائیویٹ آفس آفس ہے یا کہیں بھی میں اگر کسی عورت کی عزت نہیں کرتا اسے نہیں اس قابل سمجھتا تو میری بہن کو بھی میری ہی طرح کا کوئی دوسرا فرض جو ہے وہ عزت کے لائق نہیں سمجھے گا تو اوورال اگر آپ اس کا ایک نیٹ بنائیں اوورال اس کی سمری نکال لیں تو ہم ایزا سوسائٹی عورت کی عزت ہی نہیں کرتے یہاں پہ کانٹیکس دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں کر رہا اس لیے کوئی میری ماں بہن کی عزت بھی نہیں کر رہا اور کل ملا کے آخر میں عورت کی عزت ہوتی نہیں ہم ہمیشہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار میری بہن کی عزت ہے اگلی کی نہیں ہے ہمیں اور ایون کہ اگر اس بات کو آپ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں تو ہم نے جتنا بھی جو کر لیں کہ ایک اچھائی یا کر لیں کہ ایون کہ اگر بات یہاں پہ میں اب اس طریقے کے بہت میں اس ٹیم بیٹھا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی سخت لفظ جو ہے وہ نکل جائے اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہم عزت نہیں کرتے بلکل بے عزت نہیں کرتے ہم جتنا مرضی پڑھ لیں جتنا مرضی سکھا لیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پایا کچھ نہیں ہمارا بگاڑ پایا ابھی آپ میری جو میں نے بھی آپ سے بات کی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میری مجبوری کا اندازہ لگائیں کہ ابھی تو جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں عورت کو انسان سمجھنا چاہیے ہم ہمیشہ یہ کیوں دیکھتے ہیں یہ تو دیکھنے نہیں چاہیے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی ہے یا نہیں ہے یہ مطلب بعد میں آتا ہے سب سے پہلے عورت ایک انڈیوگیجول ہے ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے مرد سےدیسے اس طرح مرد ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے اس درہ ہمیں اس انڈیوگیجول پر ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے مرد سے چاہیے تھا کہ ہمیں عورت کی ایزا انڈیویجول عزت کرنی چاہیے لیکن ابھی اس بات کو بہن سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ بھائی جس طرح آپ اپنی ماں بہن کی عزت خود کرتے ہو نا اسی طرح کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی اسی طرح عزت کرنا سیکھیں باقی یہی ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم دوسرے کی ماں بہن کی عزت کرنا سیکھ جائیں یہی کہا جا سکتا اس سے زیادہ تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا جی لیکن دیکھتے ہیں کب کسی کو جو ہے وہ اکل آتی ہے کب اللہ کی ذات کسے ہدایت دیتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا